بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں عدیل عدی اور آپ دیکھ رہے ہیں عدیل عدی ویلوگ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو توکڑ گائیں جو ہوتی ہیں ان کا کاروبار کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو دوستو میں نے ایک چھوٹا سا ڈیری فارم بھی بنایا ہویا ہے جو کٹی فارم ہے تو اس کے بارے میں میں نے مزید پہلے ویڈیو ڈال دیا ہے کہ کیسے چل رہا ہے کیسے بنایا ہے تو دیکھیں یہی دن میری کٹیاں بھی کھڑی ہوئی ہیں تو دوستو آج جو ہے آج اس سے ہٹ کے میں آپ کو کچھ بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیری فارم ہوتا ہے ابھی تو جو دودھ والی گائے ہیں دودھ والی بہنسیں ہوتی ہیں اس سے ساتھ ساتھ جو ہے انکم آتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ پروفٹ آپ کو ملتا رہتا ہے ساتھ ساتھ جو ہے کام چلتا رہتا ہے تو ابھی چونکہ جو لوگ چھوٹے کا ہے چھوٹی کٹیاں یا چھوٹی وچھیوں کا کام کرتے ہیں ان کو پال کے بڑا کرتے ہیں تو یہ دیر پا پروسیس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سرکل جو ہے مزید سرکل نہیں چل سکتا تو ساتھ میں ایک چھوٹا کاروبار جو ہے چھوٹا بزنس ہے اس کے بارے بھی میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ پیچھے جو گائے کھڑی ہوئی ہیں یہ پانچ ادت گائے ہیں یہ توکڑ گائے ان کو کہتے ہیں یہ آپ کو منڈیوں سے یا فارموں سے بہت سستی مل جاتی ہیں تو دوستو یہ توکڑ گائے کیا ہوتی ہیں یہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ ان کا نہ پیچھے بچہ وغیرہ نہیں ہوتا نہ ان کو بچہ ہونے والا ہوتا ہے یہ صرف ایک دو یا تین کلو دودھ دیتی ہوتی ہیں اور گوشت کے حساب سے آپ کو مل جائیں گی گوشت کے ریٹ کے حساب سے آپ کو مل جائیں گی تو آئیے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی گائے جو ہے میں نے کتنے کی لی ہے تو آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو یہ سامنے آپ کو گائے نظر آرہی ہے یہ نیچے تین کلو دودھ دیتی ہے ایک ٹائم کا تو یہ جو گائے میں نے کتنے کی خریدی ہے یہ گائے دوستو میں نے پچپن ہزار روپے کی خریدی ہے گوشت کے حساب سے مجھے ملی ہے تو اس کے نیچے تین کلو دودھ ہے تو اس کے آگے جو گائے کھڑی ہوئی ہے یہ جو بلیک کلر کی گائے ہے اس کے سینگ نہیں ہے تو یہ گائے جو ہے دوستو یہ میں نے ترے سٹھ ہزار روپے کی خریدی ہے تو یہ بھی توکڑ گائے ہے تو اس کے نیچے جو ہے اٹھائی کلو دودھ ہے تو آئی اب میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں یہ بلیک اور وائٹ کلر کا پرینٹ ہے یہ گائے سینگ بھی ہیں اس کے تو یہ گائے جو ہے دوستو یہ میں نے اٹھالیس ہزار روپے کی خریدی ہے اس کے نیچے ڈیڑھ کلو دوگ دیا تو یہ والی گائے دیکھیں آپ یہ والی جو گائے ہے یہ بھی اس کو یہ بچا ہونے والا ہے تو یہ توکر نہیں ہے تو یہ جو ہے تقریباً تین ماہ کی پرینٹ ہے یہ والی گائے تو یہ بھی آپ کو سستی ریٹ میں مل جائے گی کہ ایک دو ماہ کی جو گائے ہوتی ہے جس کو بچا ہونے والا ہوتا ہے ایک دو ماہ کی جو ہوتی ہے تو اس کا زیادہ ریٹ نہیں ہوتا یہ بھی آپ کو گوشت کے حساب سے مل جاتی ہے تو یہ گائے جو ہے دوستو یہ میں نے باسٹھ ہزار روپے کی خریدی ہے یہ سہیوال اور ولیتی اس میں میکس ہے ٹھیک ہے تو یہ گائے بڑی پیاری گائے ہیں اور اس کے دوسری طرف جو کھڑی ہے یہ بلیک گائے یہ دیکھیں دوستو ہائٹ بھی اچھی ہے اس گائے کی اور سینگ بھی نہیں ہے اس کے اور سائز میں بھی لمبی ہے تو دوستو یہ جو گائے ہے یہ میں نے خریدی ہے چون سٹھ ہزار روپے کی چون سٹھ ہزار پانچ سو کی یہ گائے میں نے خریدی ہے تو دوستو یہ پانچ گائے جو آپ کو میں نے دکھائی یہ توکڑ گائے ہیں ان کو توکڑ گائے کہتی ہیں یہ آپ کو سستے ریٹ پر مل جائیں گی مارکیٹ سے منڈی سے یا فارموں سے آپ کو سستے ریٹ پر یہ مل جائیں گی تو اب اس سے کاروبار کس طرح کیا جاتا ہے اس سے بزنس کس طرح کیا جاتا ہے اس سے کس طرح ہم پروفٹ کما سکتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو یہ سستے ریٹ پر جب آپ ان گائے کو خرید کے لے آئیں گے اس کے بعد آپ نے ان کو فیڈ ڈالنی ہے یہاں پہ لاکے ان کو اچھی خوراک دینی ہے آج کل چونکہ یہ جنوری کا منت چل رہا ہے ان دنوں پٹھے کی بھی شارٹج ہوتی ہے کسانوں کے پاس یہ پھر سستے ریٹ پر لوگ بیش دیتے ہیں آج کل جو ہے مال کا ریٹ سستہ ہے تو جیسے گندم اٹھا لی جائے گی تو مال کا ریٹ بھی اپ ہو جائے گا تو ان کا میں آپ کو بتاؤں ان کو آپ اگر خرید کے لائیں گے تو ان کو اپنے ونڈا بغیرہ ڈالنا ہے اچھی خوراک ان کو ڈالنی ہے تو کچھ ہی دن کے اندر اندر یا کچھ ہی دن سیون ٹو ایٹ ڈیز یہ گائے جو ہیں ہیٹ پکڑیں گی اور پھر ان کو انجیکشن لگوا دیا جائے گا تو ڈاکٹر آ کے پھر ان کو انجیکشن لگا دے گا تو ڈاکٹر سے میں نے مشورہ کیا اور اس نے اس کو گرم دوائی رکھی اور انجیکشن بھی لگا دیا اب کچھ دنوں بعد اس کو انجیکشن لگا دیا جائے گا تو انجیکشن جو ہے آپ کوشش کریں ان کو سائیوال کا انجیکشن لگوائیں اور ڈبل انجیکشن لگوائیں تو پھر یہ ٹھائر جائیں گی اور کچھ ہی مہینوں کے اندر اندر میں ان کو تیار کر کے جو گائے میں پنتالیس سے پچاس پچپن تک لے کے آیا ہوں تو کچھ گائیں 65 کی بھی ہیں تو 62 ہزار کی بھی گائے ہیں تو یہ جو ہے پھر میں سیل کروں گا ڈیڑھ لاکھ تک اوپر ایک لاکھ تیس ہزار ڈیڑھ لاکھ جو اچھی گائیں ڈیڑھ لاکھ تک بھی یہ چلی جائیں گی تو دوستو یہ جو توکڑ گائے ہوتی ہے ان کا دیرپا پروسیس نہیں ہوتا تین چار ماہ پانچ ماہ شے ماہ کے اندر اچھی خوراک ان کو دی جائے تو آپ تیار کر کے ان سے اچھا پروفٹ کم آ سکتے ہیں تو چھوٹی بچیاں اگر آپ لیتے ہیں ان کا جو کام ہے وہ لمبے ٹائم میں وہ تیار ہوتی ہیں تو یہ آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ توکڑ گائے سے آپ کس طرح پروفٹ کم آ سکتے ہیں کتنے کی آپ کو ملتی ہیں بندیوں سے دوستو آپ کو مل جائیں گی تو ایک اور چیز میں آپ کو اس کے ساتھ بتاتا جاؤں دوستو یہ دیکھیں آپ ان کے کانوں پر آپ کو ٹیگ لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ میں نے ان کی انشورنس بھی ان کے ساتھ ہی کروا دیا چار دن پہلے میں نے ان کی انشورنس کروای ہے انشورنس کا پروسس یہ ہوتا ہے کہ شروع میں ہر سال آپ کو پانچ ہزار روپے پی کرنے ہوتے ہیں پر گئے تو دوستو یہ اس لئے میں کروا دیتا ہوں اس سے مجھے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے ایک گائے میری جو تھی وہ مرگی تھی کمزور کافی تھی تو اس کو فیڈ وغیرہ ڈالی تو وہ مرگی بھی جاری تو وہ بڑا لوس ہوا مجھے تو یہ جو ہے اب ان کو پانچ پانچ ہزار روپے سے ان کی جو انشورنس ہو گئی ہے تو زیادہ پیسے نہیں ہے میں نے سال کے اندر ان کو تیار کر کے بیچ دینا ہے تو یہ بس تھوڑے سے پیسوں میں آپ کا جو پیسہ ہے وہ بچ جائے گا اگر گائے کو کسی کو کچھ ہوتا ہے تو ایک ایک لاکھ روپے کی سب کی انشورنس ہے آپ کو ایک لاکھ روپیاں مل جائے گا تو دوستو آپ اگر اس طرح کرنا چاہیں تو انشورنس بھی کروا سکتے ہیں ادروائز آپ بیسے بھی گائے کو لے کر پال کر توکڑ گائے کو اچھی طرح تیار کر کے اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں تو یہ آپ دوستو دیکھ رہے ہیں ان کو صبح کے ٹائم ہم جو چارہ ڈا رہے ہیں توڑی کے اندر یہ سرسوں اور لوسن مکس کر کے ان کو ڈالا ہوا ہے یہ کھا رہی ہیں اور نیچے دیکھیں دوستو ان کی صفائی کا خاص کیا رکھیں کہ ہم تو جو ہے جیسے یہ پوسی گراتی ہیں ہم پیچھے کو کھینچ کے ٹھیریاں لگا دیتے ہیں اور شام کو ہم اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں یہ دیکھے کھڑی ہوئی ہیں اور شام کو بھی ہم ان کو یہی چارہ ڈالیں گے اور دوپیر کو ابھی ہم ان کو چوکھر ڈال رہے ہیں تو ابھی جو ہے بندہ ان کو سٹارٹ نہیں کیا کچھ دنوں میں ان کو بندہ بغیرہ بھی سٹارٹ کر دیں گے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن پر بھی پریس کیجئے تاکہ سب سے پہلے آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکتے تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ